بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجی عدالتیں نہیں بن سکتی جسٹس جواد خاجہ میدان میں اس کے علاوہ ہمارے سامنے آج فٹیج وائرل ہو رہی ہے ٹیلویجن پہ چل رہی ہے عصد عمر صاحب اور شام عمد قریشی صاحب عدالت سے جس طرح سے فرار ہوئے گرفتاری سے بچنے میں کامیاب ہوئے اس کے مناظر بھی اور کیا اپنے پوسٹر بوئی کو یعنی کہ عصد عمر صاحب عمران خان صاحب کی جانب سے دکھایا گیا تھا کہ ہمارے پاس اپنے معاشی پلان پر عمل درامت کے لیے عصد عمر ہے تو کیا اپنے پوسٹر بوئی کو پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی سے نکال دیا ہے اس سوال کی بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ سرز کروں کہ آج ملاقات کی ہے اعتزاز احسن صاحب نے اور لطیف خوصہ صاحب نے چیف جسٹس آف فاکستان مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال سے اور اعتزاز احسن صاحب کی درخواست جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب لطیف خوصہ صاحب یہ دونوں وکیل ہیں وہ عدالت کی پاس موجود ہے نمبر نہیں لگا اعتراض بھی نہیں لگا کہ یہ درخواست نہیں سنی جا سکتی ان گراؤنڈز کی بنیاد پر لیکن نمبر بھی نہیں لگا کہ نمبر لگ گیا ہے اب سماعت کے لیے تاریخ بقرر ہو گئی ہے آئیے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بھی نہیں ہوا تو اسی لیے اعتزاز احسن صاحب گئے اور جا کر انہوں نے اپنے وکیل لطیف خوصہ صاحب کے ساتھ چیف جسٹس سے ملاقات کی میں نے آپ سے پہلی بیرز کیا تھا اب بھی کر رہا ہوں کہ اب وکلہ تحریک چلے گی اور لاہور میں آج وکلہ نے اس سلسلے میں مظاہرہ کیا ہے آپ کو مسلسل وکلہ اپنی گیترنگز میں آواز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے جب وکلہ تحریک چلی تھی تو ڈکٹیٹر کے ہوتے ہوئے میڈیا نے بڑی بھرپور کوریج کی تھی لیکن اب کی بار جب وکلہ تحریک چلنے کی صدا بلند ہو رہی ہے تو میڈیا اس کو زیادہ کوریج نہیں دے رہا حکومت اشتہار کی ہڈی استعمال کر کے میڈیا کو دمہ لانے پر مجبور کر رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ سلسلے میں کیا ہوتا ہے لیکن تب جب دوہزار ساتھ میں وکلہ تحریک چلی تھی تو اس وقت کوئی سوشل میڈیا کا زور شور نہیں تھا اب سوشل میڈیا کا زور ہے اور میڈیا سے زیادہ زوردار ہے سوشل میڈیا تو اس لیے وکلہ تحریک کو یہاں سے وہ کوریج ملے گی ٹک ٹاک پر فیس بک پر یوٹیوب پر جو اس وقت میڈیا سے ملتی تھی اور وکلہ تحریک اپنا اصل و نسوخ دکھائے گی اس بات کی امید کی جا سکتی ہے یہ ملاقات کر کے اعتزاز احسن صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے کیا کہا چیف جسٹس صاحب کا استاد کہا جاتا ہے اعتزاز احسن کو انہوں نے کہا کہ آپ سترہ تاریخ کو ستمبر کی چیف جسٹس نہیں ہوں گے اس سے پہلے آپ کے پاس موقع ہے تاریخ رقم کر دیں آپ اور آپ یہ بتا دیں کہ ایک سیویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور ہماری جو درخواست اس کو سنیں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس موقع ہے اپنا نام ہسٹری میں لکھوانے کا بندیال صاحب کو یہ اعتزاز احسن صاحب نے رتیب خوصہ صاحب نے خبروں کے مطابق پیغام دیا ہے دوسری جانب سابق چیف جسٹس جواد اسخاجہ نے ملٹری کورٹس کے خلاف درخواست دائر کر دیئے اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نکاد ان کی درخواست یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں انہوں نے کہا ہے کہ عام عدالتیں ہوتے ہوئے ملٹری کورٹس کے ذریعے سیویلینز کا ٹرائل غیر آئینی قرار دیا جائے آرمی ایکٹ کے سیکشن متعدد سیکشن آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے کل ادم قرار دیا جائے ملٹری کورٹس کے حوالے کی گئے افراد کو کہاں رکھا گیا ہے اس کا ڈیٹا طلب کیا جائے ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا جائے عدالت ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے بھیجے جانے والے ملزموں کو فوجداری عدالتوں میں ٹرائل کے لیے سیویل آتھاریڈیز کے حوالے کرنے کا حکم جاری کرے ملٹری کورٹس کی تمام کارروائی روکنے اور کوئی بھی حتمی فاصلہ جاری کرنے سے روکنے کا حکم دیا جائے یہ بھی بتایا گیا یہ بھی بتا دیا اور ہم نوائی کے واقعات کو سپورٹ نہیں کرتے یہ بھی بتا دیا وہ یہ کہتے ہیں درخواست گزار کا اس مقدمے میں کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ درخواست گزار کا مقصد کسی سیاسی وابستگی کے بغیر عام شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے اور مجرمانہ سرگرمیوں کے مشتبہ افراد کو بری کرانا مقصد نہیں ہے درخواست گزار ملزوان کی کسی فیل کی حمایت نہیں کرتا عام شہریوں کے خلاف کیس چلانے کا فورم کرمنل کوٹس ہیں کوڈ مارشل کی کارروائی صرف مسلح افاج کے اہلکاروں کے خلاف کی جا سکتی ہے ان کے کیسز ان کی عدالت میں کوڈ مارشل کا مقصد افاج میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہوتا ہے سیویلین کا ملٹری کوٹس میں ٹرائل اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر وہ حاضر سروس ملازم ہوں بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آئین پاکستان کے تحت سیویلین کا کوڈ مارشل کیا جا سکتا ہے اس کیس کے فیصلے کا فوری طور پر بنیادی حقوق پر براہ راست اثر پڑے گا حکومت اور فوج نے واضح کیا ہے کہ نوبائی کے واقعات میں ملوث ملزمان کا ملٹری کوٹس میں مقدمہ چلایا جائے گا یہ بھی کہا کہ درخواست گزر گا موقف ہے کہ کوئی جرم سرزد ہونے کی صورت میں ہر شہری کو فیر ٹرائل رائٹ ہے شفاف ٹرائل کا حق حاصل ہے کوٹ مارشل کی صورت میں آئین میں دی گئے اس بنیادی حق کی خلاف فرضی ہوگی شفاف ٹرائل تب ممکن ہے جب مقدمی کی کھلی سماعت ہو اور ملزمان کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہو کوٹ مارشل کی صورت میں ان اصولوں کے خلاف فرضی ہوگی ملٹری کوٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق بھی دستیاب نہیں ہوگا درخواست میں وزارت قانون کو وزارت دفاع کو فریق بنایا گیا ہے پنجاب خیبر پختونخواہ سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کو بھی اس درخواست میں فریق بنایا گیا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ اور اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہوگا کہ عدالتوں کو اپنی لیگل فریٹرنٹی سے ایک سپورٹ اور ایک فورس ملے گی ایک طاقت ملے گی جو بہت زیادہ ضروری ہے اب اس کے بعد آجائیے حسد عمر اور شاہ محمد قراشی صاحب کی معاملہ لوگ سوال کر رہے ہیں فرار کیسے ہو گئے جب یہ عدالت میں تھے مقدمہ تھا تو کیا ہوا گرفتار کیوں نہیں ہوئے پولیس والوں نے ہاتھ کیوں نہیں پکڑا یہاں سے کیوں نہیں پکڑا ہاتھ کیوں نہیں لگائی کیا ہوا کیونکہ ویسی بڑا حسد عمر اور شاہ محمد قراشی صاحب کی معاملے میں بار بار اٹھتا ہے نا کہ ان کو تو شاید کہیں سے یہ محلت دی جاری ہے کہ مائنس من پہ چلیں اور مائنس من پہ چل کے عمران خان صاحب کو نکال باہر کرنے میں مدد کریں ہوا یہ کہ دونوں عدالت کے کمرے کے دروازے پر تھے جب یہ کیس کا فیصلہ سنایا گیا نا ملزمان تھے کچھ اندر تھے عسد قرچر صاحب آئے نہیں تھے تو یہ دونوں دروازے پر تھے فیصلہ سنایا گیا اور یہ دونوں پلٹے اور نکلے پلس کی نفری کم تھی جو فٹیج وائرل ہو رہی جو آپ دیکھ رہے ہیں فٹیج اس فٹیج میں دکانوں کے سامنے سے ذرا اونچے چب اوترے پر سے شاہ محمد قراشی عسد عمر نکلتے ہو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ اس فریب میں نہیں ہے پیچھے دو پلس والوں نے کوشش کی کہ وہ آئے ہیں اور آ کر پکڑیں لیکن ملزمان زیادہ تھے تو یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ نہیں ہو سکی دونوں نکل گئے دو پلس والے پیچھے آئے تھے انہوں نے کوشش کی تھی لیکن ایسا ہو نہیں سکا دونوں البتہ ایک گاڑی میں آئے لوگ سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ کیا دونوں ایک گاڑی میں گئے ماف کیسے گا تو کیا دونوں آئے بھی ایک گاڑی میں تھے نہیں یہ نہیں ہوا تھا دونوں الگ الگ گاڑیوں میں آئے تھے لیکن جب نکلیں سامنے گاڑی تھی تو شاہ محمود قرشی صاحب کے ساتھ عصد عمر نکل گئے اس سے یہ امپیکٹ جا رہا تھا کہ شاید دونوں ایک پیج پر ہیں اور عصد عمر صاحب سے تو پاکستان دیلیک انصاف بڑی ناراضی کا اظہار کر رہی ہے کہ شاہ محمود قرشی صاحب بھی اسی طرح سے ساتھ ہیں تو نہیں یہ نہیں ہوا یہ اتفاق تھا اس موقع پر گاڑی اس جگہ شاہ محمود قرشی صاحب کی موجود تھی اتنا ہوا ہے اب ایک لیٹر سوشل میڈیا پر کھوم رہا ہے اس لیٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عصد عمر صاحب کو پارٹی نے نکال دیا بہت سخت لینگویج اس لیٹر کی اور یہ کہ عصد عمر صاحب پارٹی کی جو پالیسی اس کی خلافرزی کرنے جو انٹریو انہوں نے دیا ویسے انٹریو بھی کمال ہے عصد عمر صاحب کا انٹریو چل گیا انہوں نے عمران خان کا نام لے دیا چل گیا مائنس ون کی بات کر دی ایک فارمولا دے دیا کہ عمران خان کو نکال دیا جائے کیسے آگے بڑھا جائے گا تمام باتیں عصد عمر نے کر دی اور چل گئی ریپیٹ بھی ہو گئی ٹیلیویشن پر اور کچھ ہوا بھی نہیں تو یہ کیسے ممکن ہوا لوگ اس پر سوال کر رہے ہیں تو پھر ان حالات میں سوال تو اٹھیں گی جب شاہ محمد قریشیور سے ساتھ گئے ہیں تو پوسٹر بوئے والی بات ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک رد عمل دیا پاکستان تحریک انصاف کے نئے سیکرٹری اطلاعات رعوف حسن صاحب نے ایک رد عمل دیا شدید غصے کا اظہار کیا عصد عمر صاحب کی بات پر اور کہا تب چھوڑ جاتے جب پارٹی میں تھے اگر کہہ رہے ہیں کہ تب بھی اختلاف تھا تو تب چھوڑ جاتے اب ہوا یہ کہ ایک لیٹر سامنے آیا اور اس لیٹر میں بتایا گیا کہ عصد عمر صاحب کی بنیادی رکنیت موطل کر دی عہدہ انہوں نے خود چھوڑ دیا تھا کہ میں کیسے چلا تھا سیکرٹری جنرل ہوں پارٹی کا اور میں اگر پارٹی پالیسی سے اختلاف کروں تو میں کیسے چلاوں گا پارٹی کو تو یہ عصد عمر صاحب نے بات کی تھی اس بنیاد پر لگا کہ اب ان کی بنیادی رکنیت بھی جو ہے وہ بھی فارغ ہو گئی لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف نے ٹویٹر پہ آکے اعلان کیا کہ ایسا نہیں ہوا عصد عمر صاحب کی بنیادی رکنیت موطل کرنے والا جو لیٹر زیرے گردش ہے وہ لیٹر فیک ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہ اعلان کرنا پڑا تو لوگ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے ماریں یا یہاں سے ماریں یہ کوشش کر رہے ہیں ہو رہی ہے اور اس طرح کے حالات میں جس سچویشن میں پھنسی ہوئی پاکستان تحریک انصاف ہے مخالفین ایک کیا چار ماریں گے ان کے پاس اچھا موقع ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو